کرفیو کی پابندیاں بھی کشمیریوں کو نہ رکھ سکیں مقبوضہ کشمیر میں ہزاروں کشمیری سڑکوں پر نکل آئے مظاہرین کے آئین بحال کرو واپس جاؤ کنارے سننگر میں کشمیریوں نے پاکستانی پر چم لہرا دیا مودی سرکار سننگر میں زبدست مظاہرے پر بخلا تھے بھارتی وزارت داخلہ کا عالمی خبر اصائدارے کی ریپورٹ پر بڑا جھوٹ مظاہرے میں بیس سے زیادہ لوگ نہیں تھے بھارتی وزارت داخلہ کے جھوٹ نے مودی سرکار کو دنیا بھر میں بے نکاب کر دیا اور بادل برستہی کراسی والوں کا امتحان مونسون کے بھرپور سپل نے کراسی کے کئی علاقوں کو ڈبو دیا اور انگی ٹاؤن میں پانی گھروں میں داخل سڑکیں ڈوب گئیں گلی محلے پانی پانی شہریوں کو شدید مشکلات بارش کی بندے برستے ہی کئی علاقوں کی بتی بھی گل ہو گئی مہگوے موسمیات کی اتوار کو آج سے زیادہ بارش کی پیش گئی کرفیو کی پابندیاں بھی کشمیریوں کو نہ رکھ سکیں مقبوضہ کشمیر میں ہزاروں کشمیری سڑکوں پر نکل آئے مظاہرین کے آئین بحال کرو واپس جاؤ کنارے سنگر میں کشمیریوں نے پاکستانی پر چم لہرا دیا مودی سرکار سنگر میں زبدست مظاہرے پر بخلا تھے بھارتی وزارت داخلہ کا عالمی خبر رسائدارے کی ریپورٹ پر بڑا جھوٹ مظاہرے میں بیس سے زیادہ لوگ نہیں تھے بھارتی وزارت داخلہ کے جھوٹ نے مودی سرکار کو دنیا بھر میں بے نکاب کر دیا اور بادل برستہی کراسی والوں کا امتحان مونسون کے بھر پور سپل نے کراسی کے کئی علاقوں کو ڈبو دیا اور انگی ٹاؤن میں پانی گھروں میں داخل سڑکیں ڈوب گئیں گلی محلے پانی پانی شہریوں کو شدید مشکلات بارش کی بندے برستہی کئی علاقوں کی بتی بھی گل ہو گئی مہگوے موسمیات کی اتوار کو آج سے زیادہ بارش کی پیش گئی کرفیو کی پابندیاں بھی کشمیریوں کو نہ رکھ سکیں مقبوضہ کشمیر میں ہزاروں کشمیری سڑکوں پر نکل آئے مظاہرین کے آئین بحال کرو واپس جاؤ کنارے سندگر میں کشمیریوں نے پاکستانی پر چم لہرا دیا موضی سرکار سندگر میں زبدست مظاہرے پر بخلا تھے بھارتی وزارت داخلہ کا عالمی خبر سائدارے کی ریپورٹ پر بڑا جھوٹ مظاہرے میں بیس سے زیادہ لوگ نہیں تھے بھارتی وزارت داخلہ کے جھوٹ نے موضی سرکار کو دنیا بھر میں بے نکاب کر دیا اور بادل برستہی کراسی والوں کا امتحان مونسون کے بھرپور سپل نے کراسی کے کئی علاقوں کو ڈبو دیا اور انگی ٹاؤن میں پانی گھروں میں داخل سڑکیں ڈوب گئیں گلی محلے پانی پانی شہریوں کو شدید مشکلات بارش کی بندے برستہی کئی علاقوں کی بتی بھی گل ہو گئی مہگوے موسمیات کی اتوار کو آج سے زیادہ بارش کی پیش گئی